کل تک آپ تعلیب تھے ہم آپ کو پڑھاتے تھے لیکن آج آپ ایک مکمل کتاب ہیں ہم آپ کو پڑھتے ہیں آپ اپنے آپ کو پہچانیے آپ دنیا سے لینے والے نہیں ہیں آپ دنیا کو دینے والے ہیں یہ دنیا آپ کے لئے آپ دنیا کے محتاج نہیں ہیں مور نے کہا میرا تختہ چمن میرے ساتھ ہے میں باغ و بہار کا محتاج نہیں ہوں آج آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں اپنے اندر ایسا کمال پیدا کیجئے کہ دنیا آپ کو نظر انداز کر کے آگے نہیں بڑھ سکے گی ایسا کمال آپ اپنے اندر پیدا کیجئے اگر آپ دنیا کی ضرورت بن جائیں گے تو دنیا آپ کی عزت کرے گی ہمیں خوشی ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ابنائے جامعہ مسجدیں بناتے ہیں مدرسے بناتے ہیں نمبر و محراب کی زینت ہیں اور مسجد تدریس میں ہیں اور دوسرے بہت سارے کام رفاہی کام کرتے ہیں ہمارے فارغین میں ڈاکٹر بھی ہیں ہمارے فارغین میں انجینئر بھی ہیں اور دوسرے کئی میدانوں میں کام کرنے والے ہیں یہ دیکھ کر ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے دنیا کے ہر میدان میں آپ آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے ہر میدان میں ہر میدان آپ کے لئے آسان ہے اور سہل ہے کیونکہ آپ نے ایسے ایسی مشکل کتابیں پڑھی ہیں جامعہ میں آپ نے مفصل پڑھی ہے دلائل احجاز پڑھی ہے بیضاوی پڑھی ہے ایسی کتابیں پڑھنے والوں کے لئے دنیا میں کوئی علم اور کوئی فن مشکل نہیں ہے آپ دنیا کو مشکل مت سمجھئے اسے پڑھنے کے بعد دنیا کو آپ آسان سمجھئے اس دنیا میں ضرورت ہے آپ کی ہر میدان میں آپ کی خدمت کی ضرورت ہے آج یہاں یہی دنیا چاہتی ہے کہ ہر میدان میں چاہے وہ عدالت کا میدان ہو پولیس کا میدان ہو تجارت کا میدان ہو یا کوئی بھی میدان ہو دیانتدار افراد کی ضرورت ہے امانتدار افراد کی ضرورت ہے کہ ایک مرتبہ اگر ناکامی ہوتی ہے تو میدان چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ کامیابی انہی کا ساتھ دیتی ہے جو برابر کام کرتے رہتے ہیں آپ اس سے بے خبر ہو جائیے نتیجے سے بے خبر ہو جائیے انبیاء نے کس طرح دنیا کے اندر کام کیا پوری زندگی میں ایک آدمی بھی ایمان لانے والا نہیں تھا دو آدمی ایمان لانے والے نہیں تھے لیکن انہوں نے زندگی پر یہ کام کیا اور والعاقبت للمتقین اخیر میں کامیابی انہی کے ہاتھ میں آئے آج ہم بات کریں گے ایک ایسے باپ کے بارے میں جن کے ہزاروں روحانی بیٹے ہیں جو دنیا کے مختلف جگہوں میں کونے کونے میں خدمات انجام دیتے ہیں ان کے لئے دعائیں کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہستی کے بارے میں جو ہزاروں علماء سلحہ ادبہ شعرہ سب کے لئے ایک نمونہ تھے دراصل مذہب اسلام میں ریاکاری نام و نمود کے لئے کچھ کہنا یا کچھ کرنا منع ہے اسی لئے کبھی کوئی عالم اپنے بارے میں نہ بات کرتا ہے اور نہ یہ موقع کسی عالم کو آتا ہے کہ وہ بتائے کہ میرے لئے فلان نمونہ ہے میں ان کو دیکھ کر یوں سیکھا میں ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو یوں بنایا میں فلان کو دیکھ کر انسپائر ہوا ورنہ ہزاروں علماء ہوں گے اگر فردن فردن علماء سے بات کیا جائے تو ایسے ہزاروں علماء ملیں گے جو یہ بتاتے کہ میرے لئے آپ نمونہ ہیں میں آپ کی اس بات سے اپنی زندگی کو صدھارا مجھے آپ کی فلان بات اچھی لگی تھی اس بات سے میں بہت کچھ سیکھا اور اپنے اندر تبدیلی لایا میں آپ کی فلان بات سے انسپائر ہوا کلیت الحدیث بنگلور میں جب میں پڑھ رہا تھا تو شیخ عبدالوکیل مدنی صاحب حفظہ اللہ ایک مرتبہ تذکرہ کرتے ہوئے فرمائے تھے کہ ہم لوگ باقاعدہ انتظار کیا کرتے تھے کہ آپ کی تحریر کب آئے گی کیونکہ آپ عربی میں مزامین لکھتے تھے اور کب پڑھیں گے اور دیکھتے تھے کہ عربی میں جو ہے مضمون لکھ رہے ہیں فلان جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں خود میرے والد صاحب شیخ عبدالعلیم اصغر عمری حفظہ اللہ بار بار ایک تذکرہ کرتے رہتے ہیں کہ جب جامعہ صبح السلام ادن کی مدرسہ قائم کیے تھے ابتدائی سالوں میں تبرعات کے لئے جاتے کبھی ایسا ہوتا کہ دل بیٹھ جاتا جذبات کھوکلے ہو جاتے حوصلہ پست ہو جاتا ہمت ہار جاتے اور دل کرتا کہ تبرعات جمع کرنے کا جھنجٹ مدرسے میں بچوں کو تعلیم دینے کا یہ سلسلہ ختم کر دیں کچھ بزنس وغیرہ کر لیں لیکن پھر کچھ سوچ کر دل کو تسلی دیتے جذبات کو مرہم پٹی کرتے خوصلہ کو اونچا کرتے حمد بانتے اور پھر دین کے قلعے کو قائم کرنے کی فکر میں لگ جاتے اس طرح بار بار ہوتا تھا اور بار رہا دل کو سمجھ سمجھ تھے اسی دوران ٹمیل نادو میں ایڈپ پالیم نامی ایک جگہ پر آپ پہنچے تھے وہاں مسجد میں مکتب کھولنے کا جو ہے پروگرام چل رہا تھا سلسلہ شروع کرنا چاہ رہے تھے تو اس میں بحیثیت صدر اس شخصیت کو مدعو کیا گیا تھا جن کی آج ہم بات کرنے والے ہیں تو خدبہ صدارت میں ان کے جو بولے ہوئے کلمات ہیں ان کے جو الفاظ ہیں ان الفاظ کو والد صاحب حفظ اللہ آج تک یاد کرتے ہیں اور بار بار بیان کرتے ہیں گویا کہ میں اس طرح بیان کروں گا حدث ان ابی انہو سمع انہو جن کی آج ہم بات کرنے والے ہیں انہو قال بات یوں شروع کی دنیا میں کروڑوں آدمی آئے ہر قسم کے لوگ آئے دولت مند مالدار جب تک دنیا میں رہے رہے جیسے ہی انتقال ہوئے ان کا نام و نشان بھی مٹ گیا باقی نہ رہا ان کے انتقال کے فوراً بعد دنیا ان کو بھلا دیتی ہے اس کے لئے لاکھوں مثالیں ہیں لیکن جو کچھ نیک کارنامہ انجام دے کر جاتا ہے دنیا میں رہتے ہوئے تو اس کو دنیا اسی نیک کارنامے کے ساتھ یاد رکھتی ہے اور اللہ کے نصدیق بھی اس کا بڑا عجر و ثواب ہے مثال دو تین مثالیں دیئے اس میں سے ایک مثال بابر بادشاہ کو لے لیں جن کا کہنا یہ تھا کہ بابر بائش کوش کے عالم دوبارہ نیست بابر یوں عائش کرو کہ دوبارہ دنیا نہیں ہے عائش جو کرنا ہے اب ہی کر لو لیکن جاتے جاتے ایک مسجد بنا کر گئے جس کو لوگ آج بھی بابری مسجد کے نام سے یاد کرتے ہیں ایک نیک کام کر کے گئے اب اللہ کے پاس عدر و ثواب اللہ کی مرضی جو چاہے اللہ دے لہذا آپ بھی مخاطب کر کہا لوگوں سے لہذا آپ بھی دین کے لئے کچھ نیک کارنامہ کر کے جائیے دنیا کے لئے تو سب جیتے ہیں مگر آپ دین کے لئے جیئیں اور دین کے لئے کچھ کر کے جائیں عیش و عشرت کے لئے جیتے ہیں لاکھ آدمی کچھ رہے حق کے لئے جسم جہاں پیدا کریں میرے والد صاحب حفظ اللہ کہتے ہیں کہ وہ کلمات میرے لئے حمد افضاء اور حوصلہ افضاء تھے کہ دین کا قلعہ ایک تیار کرنا ہے تو اس طرح اگر ہم ان کے پاس پڑھے ہوئے علماء سے ان کے موائز و خطبات کو سننے والے ان کے متعلقین سے بات کریں گے تو ایسے بہت سے لوگ ہمیں بتائیں گے کہ وہ شیخ سے کیسے انسپائر ہوئے اور ان کے انسپائر کرنے والے کلمات دل کو چھولینے والے کلمات کیا تھے وہ بھی ہمیں ملیں گے میں آپ کی زندگی کے بارے میں بہت دنوں سے ویڈیو بنانا بنانا سوچ رہا تھا بس تاخیر اسی لئے کیا کہ یقینا الحمدللہ جامعہ دار السلام عمر آباد میں اساتذہ کی وفات کے بعد ان کی زندگیاں مختلف اساتذہ کی تحریر سے باقائدہ واضح کی جاتی ہے اور ان تحریر میں مختلف اساتذہ جامعہ ذمہ داران جامعہ علماء کرام شاگردان دوست احباب آپ کے اقارب متعلقین سب لکھتے ہیں سب کی تحریریں اس میں ہوتی ہیں اور سب جب اپنے اپنے انداز میں آپ کے بارے میں لکھیں گے تو یقینا بہت سا مواد جمع ہوگا ان سب چیزوں کو جمع کر کے ویڈیو بنائیں گے اسی لئے میں تاخیر کیا لیکن شاید کتاب کے بارے میں یہ بات ہے کہ دیر آید درست آید تو سوچا چلیے ویڈیو بناتے ہیں دیر آید ناقص آید کے تحتی سہی لہذا آج ہم بات کریں گے آزمی خاندان کے ایک عظیم و آزم سپوت کے بارے میں جن پر ہمیشہ ان کو فخر رہے گا آج ہم بات کریں گے ایک ایسی شخصیت کے بارے میں جو ہر فن مولا ہر میدان کے شہ سوار تقریر و تحریر میں مہارت رکھنے والے جس کا اعتراف ہر ایک کی زبان پر ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم جامعہ دار السلام عمر آباد میں پڑھ رہے تھے تو ایک مردبہ شیخ حافظ عبدالعظیم عمر مدینی حفظ اللہ صلاحیت کے متعلق بات کرتے ہوئے کلاس میں بتائے تھے اور یہ سب پر آیاں ہیں کچھ سننا پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے صلاحیت کسے کہتے ہیں کیسے پیدا کریں کیا کرنا پڑتا ہے تو اور صلاحیت پیدا کرنے کے متعلق کچھ افراد کے بارے میں واقعات یہ تمام چیزیں ایک طالب علم غور سے سنتا ہے تو اسی صلاحیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے شیخ حافظ عبدالعظیم عمر مدنی حفظ اللہ نے کہا تھا کہ اللہ کسی کو تقریری صلاحیت دیتا ہے اور کسی کو تحریری صلاحیت دیتا ہے اور کسی کو تقریری تحریری دونوں صلاحیت عطا کرتا ہے دونوں صلاحیت سے نواز تا اور اسی میں مثال دیتے ہوئے اس شخصیت کا نام آپ نے لیا تھا جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں کہا تھا کہ آپ دونوں میدان کے شہ سوار ہیں جب بولتے ہیں تو ان البیان علیہ سحرہ کے تحت اور جب لکھتے ہیں تو بھی دل کو چھولیتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایسے حفیظ کے بارے میں جن پر رحمان کی رحمتیں تھیں جو واقعی میں اسم بامسمہ تھے کہ تاریخی واقعات کو تاریخ کی باتوں کو تاریخ کے حوادث کو تاریخ میں گزرے شخصیات کے متعلق آنے والی نسلوں کو معلوم کراتے تھے جیسا کہ شیخ حفیظ عبدالعظیم عمر مدنی حفظ اللہ کی تحریر جو راہ اعتدال میں چھپی ہے بہترین انداز میں آپ نے لکھا ہے اگر وہ تحریر میں یہاں پر پڑھ کر سنا تو شاید اور بھی اچھا رہے گا کہ آپ کے متعلق بہت سی باتیں اس میں آ گئی ہیں آپ لکھتے ہیں کہ دنیا سے جانا تو سبھی کو ہے مگر ان جانے والوں میں کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی چھوڑی ہوئی میراس غم خلق خدا کو یوں رنجور کرتی ہے کہ وقت کا مرہم بھی ان کے زخم دل کا مداوہ نہیں بن سکتا اور جن کے بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کی وفات کا صدمہ بھی آپ شاگردوں کے اور عقیدت مندوں کے لئے ایسا ہی ناقابل بیان درد اور ناقابل فراموش سانحہ ہے مدت اور رویہ کریں جا مپیمانہ تجھے گزرتے وقت کے ساتھ زمانے کے کیسے کیسے تغیرات دیکھنے پڑتے ہیں کہ کل تک سیکڑو مرحومین کے تازیتی پیغامات لکھنے والی شخصیت آج خود تازیت کا عنوان بن گئی کل تک وقت کے دانشوروں اور شناسہوں کے جاندار مرسیہ لکھنے والی ہستی آج خود مرسیہ کا موضوع بن گئی کل تک دنیا سے رخصت ہونے والی نام ور ہستیوں کی تاریخ لکھنے والا مؤرخ آج خود تاریخ کا حصہ بن گیا آنے والی نسلوں کو گزری نسلوں کی داستانے سنانے والی زبان خاموش ہو گئی اور احساسات اور تأثیرات کو قید تحریر میں لانے والا قلم ہمیشہ کے لئے کیونکہ آج ہم بات کرنے والے ہیں وہ ایک اہد سات شخصیت کے مالک تھے آپ کی وفات سے ایک اہد کا خاتمہ ہو گیا علم سے محبت اور علماء سے قلب تعلق آپ کو والد بزرگوار شیخ الحدیث مولانا محمد نومان آزمی رحم اللہ سے ورثے میں ملا تھا آپ کے والد محترم دوستان کے امیر المؤمنین فی الحدیث میا نظیر حسین محد دہلوی رحم اللہ کی درسگاہ حدیث کے خوشہ چینوں میں سے تھے اس عظیم درسگاہ سے نسبت نے آپ کے خاندان کو بڑے فیوز و برکات سے مال مال کیا علم دوستی بزرگوں کی قدردانی حدیث رسول سے آپ کے حصے میں آئیں اپنی اس آبائی میراز کو مولانا نے زندگی بھر سنبھال رکھا استاد محترم اپنی جگہ ایک کامیاب معلم بے مثال مربی مایاناز مقرر نام اور معرخ تجربہ کار منتظم اور ماہر فن عدیب تھے آپ کی زبان و قلم میں بلا کی تاثیر تھی آپ کی گفتگو کو سننے والا اور آپ کی تحریر کو پڑھنے والا آپ کی زبان و قلم کی سہر انگیزی کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا بقول غالب ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور تاریخ اعتبار سے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ مولانا کا شمار عالم اسلام کی مشہور یونیورسٹی جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کی پہلی کھیپ کے طلبہ میں ہوتا ہے ماضی قریب میں جب آپ ابناء قدیم شاخ مدینہ کی دعوت پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو مدیر جامعہ اور دوسرے ذمہ داروں نے اس حوالے سے آپ کا والیہ نہ استقبال کیا تھا اور آپ کی وفات کے بعد جامعہ اسلامی کے رسمی ٹیوٹر پر آپ کی وفات کی علم ناخ خبر نشر کی گئی جامعہ اسلامی کی تعلیمی زندگی میں آپ کو وقت کے اساتین علم سے شرف تلمس حاصل رہا چنانچہ مدینہ منورہ کی تعلیمی زندگی میں محدث العصر علمہ محمد ناصر الدین البانی مفتی سعودی عرب شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز اور صاحب عزواء البیان علمہ محمد امین شنقیتی جیسی عظیم ہستیوں کے روبرو آپ نے زانو یا تلمز و عدب تحقیہ یہ نہ صرف آپ کے لئے بلکہ آپ کے شاگردوں کے لئے بھی بڑے شرف کی بات ہے آپ کے پاس پڑھنے والے طلبہ کی نسبت بھی بیک واسطہ ان عظیم شخصیتوں سے قائم ہو جاتی ہے مولانا کی تدریس کا انداز بڑا ندالہ تھا آپ جب کلاس روم میں ہوتے تو طلبہ کو صرف کتاب نہیں پڑھا تھے بلکہ زندگی کے تجربات سکھاتے تھے اسی لئے آپ کے درس میں ایک زندگی ہوا کرتی تھی کیا مجال کہ آپ کی گھنٹی میں کسی طالب علم کو نیند آئے آپ کے بتائے ہوئے نکتے اور سنائے ہوئے واقعات آج بھی یاد آتے ہیں اور تصور کرو تو یوں لگتا ہے جیسے ہم آپ کے روبرو کلاس روم میں بیٹھے ہوں اور آپ ہمیں اپنی زندگی کے تجربات سے مستفید فرما رہے ہیں مولانا اپنے طلبہ کے حق میں بڑے شفیق اور مہربان تھے طلبہ کے ساتھ آپ کا سلوک اور طرز تخاطب بڑا مثالی تھا بڑی جماعت کے طلبہ یا چھوٹی جماعت وں کے معصوم نونی حالان قوم سبھی کو آپ اپنے دامن شفقت میں جگہ دیتے تھے طلبہ کے ساتھ کبھی امتیازی سلوک نہ کرتے آپ کی ہمدردی اور خیر خواہی نے بہت سے ہمیں اللہ پاک کی ذات سے یقین ہے کہ یہ سارے طلبہ آپ کے لئے صدقہ جاریہ اور زخیر آخرت بنیں گے انشاءاللہ طلبہ کے ساتھ آپ کا یہ مثالی سلوک ہی وہ راز ہے جس کے سبب آپ طلبہ جامعہ چاہے وہ سینئر ہوں کہ جونئر سبھی کے محبوب نظر اور سب کی عقیدت و محبت کا مرکز بنے رہے طلبہ کی جانب سے بڑا احترام آپ کو ملا اس معاملے میں آپ کی شخصیت ہم جمعی اساتذہ کے لئے بہترین نمونہ ہے ایسا نہیں کہ کسی طالب علم نے آپ کے ساتھ بے عدوی کا معاملہ نہ نہ ہو طلبہ طلبہ ہوتے ہیں سبھی ایک جیسے نہیں ہوتے ان میں شرارت کا مزاج اور گستاخی کے رجحانات رکھنے والے بھی ہوتے ہیں مگر مولانا کا بڑا پن تھا کہ کبھی کسی طالب علم کو حریف نہیں جانا اور طلبہ کی لغزیشوں کو ہمیشہ ان کی نادانی اور کم عمری کا تقاضہ ہم سبھی ازادیزہ کے لئے آپ کی زندگی کا یہ بہت بڑا سبق ہے کہ استاد کو کبھی انتقامی مزاج نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہمیشہ افو درگزر کا حامل ہونا چاہیے استاد اگر انتقامی مزاج ہو جائے تو پھر وہ محض اپنی انا کی تسکین کے لئے بچوں کی زندگی کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرتا ہے کہ والدین کے سارے خواب چکنا چور ہو کر رہ جاتے ہیں جامعہ سے مولانا کو جو قلبی تعلق تھا اس کو الفاظ میں بیان کرنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہے بچپن سے وفاد تک عمر کے سارے ہی مراحل آپ نے اس کے درو دیوار سے وابستہ ہو کر گزارے ہیں ذمہ داران جامعہ سے آپ کے خاندانی روابط بھی بہت مستحکم تھے اور ذاتی تعلق بھی بہت مضبوط اور گہرہ تھا وقتی طور پر خدمت کی نئی جہتوں اور سمتوں کی تلاش میں کبھی آپ ملیشیا اور کبھی نائجیریا گئے بھی تو دوبارہ بہت جلد جامعہ کی خدمت کے لیے عمر آباد لوٹ آئے جامعہ کے ساتھ جو عہد وفا آپ نے باندھا اسے زندگی کی آخری ساس تک نبھایا گویا زبان حال سے یہ کہتے رہے کہیں نہ جائیں گے تحشر تیرے کوچے سے کہ پاؤں توڑ کے بیٹھے ہیں پائے بند تیرے کہا جاتا ہے کہ مولانا کا بچپن غربت کے سائے میں گزرا تھا اسی لئے آپ غربت کی الجھنوں اور غریبوں کے دکھ درد کو خوب محسوس کرتے تھے اور جس قدر ہو سکے کبھی خود ان کا تعاون کر دیا کرتے اور کبھی اپنی سفارش کے ذریعے مخیر حضرات سے انہی خاطر خواہ تعاون دلایا کرتے تھے جامعہ کے غریب بچوں کے ساتھ آپ کی ہمدرد ہمیشہ شامل حال رہی بسا اوقات ان بچوں سے کچھ خدمات لے کر انہی نوازنے کے بہانے بھی دون لیا کرتے تھے خربت نے جہاں آپ کو غریبوں کا ہمدرد بنایا وہ کو ایک ذری سی ٹھیز بھی پہنچے یہ آپ کو گوارا نہ تھا اور اگر ایسا کبھی ہو جاتا تو آپ کے وہ تیور سامنے والے کو دیکھنے پڑتے جس کی توقع وہ آپ سے بھی کبھی نہ کر سکتا تھا ورنہ عام حالات میں آپ ہر ملنے والے سے بڑی شفقت اور نرمی سے ملا کرتے تھے آپ کے اسی مزاج کی ترجمانی کرنے والا ایک شیر ہم نے خود آپ کی زبانی ایک سے زائد بار سن رکھا ہے پتھر مجھے کہتا رہا میرا چھاہنے والا میں موم ہوں اس نے مجھے چھوکر نہیں دیکھا آج ہم بات کریں گے ایسے نکتہ شناس کے بارے میں جن کے نکتے مختلف موقعوں پر مختلف اہل علم بطور حوالہ پیش کرتے رہتے ہیں جلسوں کے موقع پر بار ہاں ہم نے دیکھا جو اہل علم آتے تھے آپ کے تفسیر کے نکتے بیان کرتے تھے آج ہم بات کریں گے ایسے حکیم کے بارے میں جن کی حکمت کی باتیں ان کے اسلوب کے ساتھ ان کے انداز کے ساتھ اہل علم دوسروں تک منتقل کرتے ہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے لکھنے والے کی جن کی تحریر کے بغیر جن کی تقریز کے بغیر جن کے پیغام کے بغیر شاید کے کوئی کتاب جو ان کے متعلقین نے لکھی ہو اور اس میں ان کی تحریر نہ ہو ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا وہ ہم نہیں جانتے ہیں اور نہیں پہچانتے ہیں کئی کتابوں کو ورنہ کئی کتابیں ایسی ہیں جن میں آپ کی تحریر ضرور ہوتی ہے آج ہم بات کریں گے جامعہ کے دل کے ٹکڑے جامعہ کے فکر جامعہ کے فخر جن کی محبت جامعہ کے لئے اور جامعہ کی محبت ان کے لئے قابل نمونہ تھی اسادیزہ کے تاثرات جب میں سن رہا تھا تو یہ بات ہر ایک کے زبان پر تھی کہ آپ جامعہ کے مزاج اور جامعہ کے فکر کے ترجمان تھے مجھے بھی اچھی طرح یاد ہے جب ہم کلیت الحدیث بنگلور میں پڑھ رہے تھے تو مزید فضل بنگلور میں ابناء قدیم جامعہ دار السلام عمراباد کرناٹک کی جانب سے ایک جلسہ رکھا گیا تھا شاید اس میں کمیٹی بھی بنائی گئی تھی تھا اس خطاب کو سننے کے بعد میں آپ کے خطاب کا خلاصہ قابی پر لکھا تھا جس میں یہ بیان ہے کہ جامعہ کا مزاج کیا ہے راہ اعتدال جو کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے اور کئی افراد جو جامعہ دار السلام عمراباد کے بارے میں غلط سوچ رکھتے ہیں غلطی کر بیٹھتے ہیں پچھ بھی بول دیتے ہیں تو ان کے لئے بہت ہی بہترین آپ کی وہ تقریر تھی بہت ہی بہترین آپ کا خطاب تھا میں جو کابی میں لکھا تھا جس کے الفاظ یہ تھے کچھ دنوں قبل بروز اتوار جامعہ کے اظہار نے جلسہ تذکیر اقرار کو بلت الاسجار بنگلور کے ایک منبع اخیار مسجد فضل شواجی نگر میں منقد کیا جس میں خطاب شیخ ہوا جن کی آج ہم بات کرنے والے ہیں جس میں خطاب شیخ نے انادل جامعہ کو سبات لامعہ عطا کیا ہوگا واللہ ازن سامعہ نے پند خاطر مخلص کو بند خاطر کو وا کر کے مؤثر ہونے پر مجبور کیا ہوگا رجل متعصب اور شخص مجنب بھی رائے مصیب کو پا لیتا کہ صدا جامعہ دار السلام عمراباد بنام اعتدال سب کو جمع کرتا ہے نہ کہ سلفیت کا قلعہ قمع کرتا ہے کہنا یہ ہے کہ آپ ضرور سلفیت کے علمبردار رہیں وہیں حنفیت کے علم کو برادر سمجھیں آپ سوال موجہ پر اپنی رائے اور دلیل ضرور بتائیں وہیں اقوال راجحہ ازدیگران کو زلیل نہ بتائیں آپ مسائل میں دلائل کے اعتبار سے مثل اصابع ید مختلف ہوں تب بھی واحد ثانی سے ممزج ہوں مگر افسوس کہ خیال سلفی ہے کہ وادی جامعہ کا اصل چشمہ سلفیت سے عاری ہے وہی ملال حنفی ہے کہ اس وادی میں اظہار سلفیت کی کثرت ہے مگر کوئی باز گشت اعتدال کا فہیم نہیں آج ہم بات کریں گے ایک ایسے بیٹے کے بارے میں جن کے والد شیخ الحدیث سید نظیر حسین دھلوی رحم اللہ کے شاگر تھے آج ہم بات کریں گے ایک مدنی کے بارے میں جو جامعہ اسلامی مدینہ مرورہ کے اولین طلبہ میں شامل تھے آج ہم بات کریں گے ایسے تلمیز کی جنہوں نے ان عظیم شخصیات سے علم حاصل کیا اور ان کو دیکھا جن کی کتابیں پڑھ کر آج ہم سوچتے ہیں کہ وہ شخصیات کیسی تھی آج ہم بات کریں گے اس مساحب کے بارے میں جن کی صحبت میں اللہ مح احسان الہ زہیر رحم اللہ جیسی شخصیت تھی آج ہم بات کریں گے ایسے جازب استاد کے بارے میں جن کے اندر کسی کو اپنا بنا لینے کا وہ انداز تھا کہ بقول شیخ دکتور عبداللہ جولم عمری مدنی حفظ اللہ کہ میں انیس سو اکھتر میں جب میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تو میرے بھائیوں نے عمر آباد دور ہونے کی وجہ سے جامعہ سلفیہ دربہنگا میں داخلہ کرایا مگر جامعہ کی محبت اور خاص کر اپنے اس جازب استاد کی محبت کی وجہ سے میں عمر آباد آیا آج ہم بات کریں گے اس نیک انسان کے بارے میں جن پر بقول شیخ مفتی کلیم اللہ عمر مدنی حفظ اللہ یہ حدیث صادقاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا خوش خبری ہے اس کے لئے جو لمبی عمر پائے اور بہترین عمل کرے آپ نے ان کے بارے میں مزید کہا کہ آپ فکر جامعہ تھے اور فخر جامعہ تھے مزید کہا کہ آپ نصیحت کیے تھے کہ دیکھو جہاں بھی کام کرو وہاں دوست زیادہ پیدا کرو اور دوسری نصیحت انہوں نے کیا تھا کہ خلیج کی نوکری یعنی جب شیخ وہاں پر کام کر رہے تھے خلیج میں تو ان کو کہا تھا کہ خلیج کی نوکری اس وقت تک اچھی ہوتی ہے جب تک آج ہم بات کریں گے ایک ایسے با اخلاق استاد کے بارے میں جن کے بارے میں شیخ حافظ عمیر صاحب عمری مدنی حفظ اللہ نے کہا کہ ایک مرتبہ بس میں سوار تھے میں بس چڑھا شیخ بھی سات میں تھے جب ہم دونوں بس میں سوار ہوئے تو ایک بھی سیٹ خالی نہیں تھی درمیان میں ایک سیٹ خالی ہوئی میرے استاد آپ تھے میں نے کہا آپ بیٹھ جائیے تو انہوں نے مجھے کہا نہیں آپ بیٹھ جائیے اس طرح دونوں آپ بولتے رہے لیکن وہ سیٹ خالی رہ گئی یعنی کہ نہ استاد بیٹھے شاگرد کھڑا ہے میں کیسے بیٹھوں اور نہ شاگرد بیٹھے کہ استاد کھڑے ہیں میں کیسے بیٹھوں آپ نے مزید کہا کہ آپ الفاظ کے شہنشاہ تھے سبحان اللہ یہ الفاظ کے شہنشاہ تھے بہت بہترین تعبیر ہے آپ جو لکھتے تھے اس طرح لکھتے تھے کہ آپ الفاظ کے شہنشاہ تھے آپ کی نصیحت کیسے کام آئی ایک اور واقعہ شیخ علیہ صاحب قدری عمر حفظ اللہ انہوں نے بیان کہ وہ کہیں سیٹ ہو گئے تھے فراقت کے بعد آپ کا خط ملا کہ آپ لیبریری کے لئے جامعہ تشریف لائیں تو کہتے ہیں کہ میں یہاں پر سیٹ ہو چکا ہوں تو کہا کہ دیکھئے اچھا رہے گا انشاءاللہ اس میں بھلائی ہوگی خیر ہوگا تو آپ جیسے جامعہ پہنچے تو آپ کی یہ الفاظ تھے کہ میں جامعہ پہنچا اور الحمدللہ آج تک میں خدمت انجام دے رہا ہوں میں خوش ہوں اور خوش حال ہوں میں خوش ہوں اور خوش حال ہوں شیخ دکٹور علیاس عمری مدنی حفظہ اللہ ان کے تاثرات سن رہا تھا آپ نے بیان کیا کہ اگر ایک چراغ ہے چراغ بج جائے کوئی بات نہیں لیکن ایک روشنی کا مینار ہے وہی اگر بج جائے تو نقصان بہت ہوتا ہے آپ ایک روشنی کے مینار تھے سمجھ جائے کہ کتنا نقصان ہوگا اور آپ نے فرمایا تاثراتی کلمات میں پیش کرتے ہوئے کہ ایک مرتبہ مولانا نے ایک مضمون لکھا عربی میں اور مضمون لکھنے کے بعد اس کو بھیجنے سے پہلے مجھے بلایا شیخ دکتر علیہ صاحب حفظ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے بلایا تو میں سمجھا شاید مجھے بھیجنے کی ذمہ داری دے رہے ہیں کہ بھیجنا کیسا بھیجنا کیا بھیجنا ہے آپ بھیجئے لیکن آپ نے مجھے کہا کہ آپ چک کیجئے دیکھئے اس میں کیا کچھ غلطی ہے کچھ ہے تو آپ مجھے بتائیے تو آپ فرماتے ہیں میں پریشان ہو گیا کہ اتنی زبردست شخصیت اور زبردست انداز میں لکھنے والے وہ بھی عربی میں تحریر ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ چک کریں میں جیسے ہی واقعہ یہ سنا تو مجھے میں آپ کی زندگی پر لکھنے کے لئے آپ کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا میرے اسات ازا اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آیا شیخ کا واقعہ جن کے بارے میں شیخ دکتر علیاس بیان کر رہے ہیں تو سیم اسی طرح ان کا بھی واقعہ ہے کون سے استاد کے ساتھ اس میں دو واقعات بیان کی کہ مولانا غزنفر صاحب رحمہ اللہ ان کے ساتھ ایک واقعہ اور محمد مسلم صاحب رحمہ اللہ ان کے ساتھ ایک واقعہ جامعہ دار السلام عمر آباد میں اور دعوت ناوی مجلہ اس کے جو ایڈیٹر تھے محمد مسلم رحمہ اللہ ان کے مطالق ایسے ہی واقعہ ہے کہ وہ دونوں آپ کو کچھ لکھنے کے لئے دے تھے اور آپ حمد باندھ کر لکھ کر ان کو واپس کیا تو دونوں حمد افضاء کلمات جو کہے تو جو آپ بڑوں سے سکھے تھے وہی آپ نے آپ کے شاگردوں سے کیا جیسا کہ آپ اپنے مضمون کو شیخ دکتور علیہ صاحب عمری مدنی حفظ اللہ کو دیا وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ڈڑھتے ڈڑھتے لیا اب چکرنا تو ہے حکم ہے استاد کا چکرنا تو ہے تو میں چک کیا کرتا دیکھا دیکھا پڑھا پوری باتیں اس میں جو ہے ایک بات لکھی ہوئی تھی آپ نے کہا اس میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ جب آپ مدینہ منورہ سے فارغ ہوئے تو ابن باز رحم اللہ نے کہا کہ آپ دائی بنا کر فلان جگہ بھیجے جائیں گے تو آپ نے کہا کہ میری ماں ہے ان کی خدمت کے لئے مجھے جانا ہے تو ابن باز رحم اللہ نے کہا کہ آپ کتنے بھائی ہیں تو آپ نے جواب دیا کہ چار بھائی ہیں تو ابن باز رحم اللہ نے کہا خلی سلاس تخدم الام وانت تخدم الدین اس میں یوں لکھا ہوا تھا اور میں جب سن رہا تھا تو آپ نے ایسے ہی کہا خلی سلاس تخدم الام وانت تخدم الدین میں سوچا شاید شیخ حافظ دکتور علیاس آزمی عمر مدنی حفظ اللہ کو معلوم نہیں ہے آپ کا ایک ویڈیو بھی ہے اس میں آپ تذکرہ کرتے ہوئے آپ کے الفاظ یہ ہے کہ خلی سلاس تخدم الام وانت تخدم الام وطلب من فضیلت الشیخ عبدالعزیز نباز انا کون من بین وانا اعتذرت وقل امی مریض انا ورید ارجع واخدیم وقال الشیخ کم اخو انتم انا قلت اربع خلی سلاس یخدیم الام وانت تخدم الام اور شاید شیخ دکتور علیاس صاحب نہیں جانتے ہیں اس لئے کہہ رہے ہیں کہ تخدم الدین لیکن بعد میں انہوں نے بتایا کہ وہ جو ٹکڑا تھا کہ خلی سلاس تخدم الام وانت تخدم الام تخدم الدین جو اصلی مضمون میں وہی الفاظ تھے تو آپ نے اس کو یوں بدلا کہ خلی سلاس تخدم الام وانت تخدم الام تو گویا کہ یہ تغیر جو کیے تھے خود شیخ دکتور علیاس صاحب کیے تھے حفظ اللہ تو یہ جملہ آپ کو اتنا پسند آیا کہ آپ خوش ہو گئے اور اچھے کلمات بھی اس کے بارے میں کہے اس شخصیت کا نام ہے شیخ حفظ الرحمن صاحب آزمی عمری مدنی رحمہ اللہ آپ کے بارے میں مولانا رفیق اللوری صاحب عمری حفظ اللہ لکھتے ہیں کہ عمراباد کے لئے عمراباد کے ذمہ داران اساتذہ طلبہ اور تمام متعلقین کے لئے قیامت خیز ثابت ہوا کہ جامعہ کے انتہائی قابل فخر سپوت اس کا دماغ اس کی پہچان اس کی آواز اور ترجمان سب کے چہیدے اور محب ناظم جامعہ اور ماہنامہ راہ اعتدال کے مدیر اعلی مولانا حافظ حفظ رحمان آزمی عمری مدنی ہمیں داغ جدائی دے گئے انہ للہ وانہ الی راجعون دنیا میں ہر آنے والے انسان کو ایک نہ ایک دن جانا ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن علم و عدب کا نفیس زوق رکھنے والی ایک ایسی بالغ نظر روشن دماغ اور پہلو دار شخصیت کی افات جس کا وجود سائبان کی طرح ہو جس کی حیثیت سورج کے مانند ہو کہ اس کی زیاء پاشیوں سے ایک دنیا منور ہو اور جس نے نصف صدی سے زائد عرصے تک تعلیم و تدریس کی بسات بچھائی رکھی ہو اور علم و عرفان کی کندیلیں روشن کی ہو اور دین حق کا صحیح شعور عام کرنے میں اپنی پوری طاقت نچوڑ دی ہو ایسے با فیض معلم و مربی کی وفات انتہائی دکھ اور افسوس رنج و غم کی بات ہے اور انسانی تاریخ کا بہت بڑا نقصان ہے سورج کی موت چاند ستاروں کی موت ہے وہ ایک کی نہیں ہزاروں کی موت اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو گونہ گون خصوصیتوں اور قابلیتوں سے مالا مال کیا تھا وہ اپنی خوبیوں اور نیکیوں میں بے مثال تھے وہ بہترین حافظ قرآن جید عالم دین با کمال مفسر و محدث دور اندیش مفکر اردو عربی اور فارسی کے صاحب طرز عدیب اور جادو بیان خطیب تھے اسلامی علوم و فنون پر انہی استادانہ مہارت اور بصیرت حاصل تھی ان کی نظر آفاقی اور فکر بہت وسیع تھی ان کے علم و فضل میں تباحر فهم و فراست دانش مندی افکار و خیالات میں بڑی گہرائی تھی ان کے علم و فضل میں تباحر فهم و فراست میں دانش مندی اور افکار و خیالات میں بڑی گہرائی تھی ان کا علم تازہ اور حافظہ بہت مضبوط تھا متعلے میں ایسی است اور بلندی تھی کہ چلتا پھرتا انسائیک لوپیڈیا تھے حاضر دماغی دیدہ وری اور نکتہ رسی میں تو وہ ممتاز تھے ہی عملی میدان میں بھی ان کی شخصیت مثالی تھی مولانا زبان و قلم کے بادشاہ تھے بولتے کیا تھے موتی رولتے تھے اور سننے والے سر دھنتے تھے اردو زبان ہو یا عربی ایسے جاذب اور دل کش انداز میں اور دل پذیر اور پرتاثیر اسلوب میں لکھتے تھے کہ اس کا اثر پڑھنے والے اپنے دل پر محسوس کرتے تھے اور یہ کہنے پر مجبور ہوتے تھے بے سبب دل نہیں کھچتا تیری باتوں کی طرف کچھ نہ کچھ بات محرر تیری تحریر میں ہے جنوب ہند کی زمین اجائبات کی سرزمین ہے لیکن یہاں کے اجائبات زیادہ تر پردہ اخفہ میں ہیں مولانا کی شخصیت بھی ایسا ہی ایک عجوبہ تھی وہ بڑے باکمال انسان تھے ان کی شخصیت علم و عمل دل و دماغ اور قدیم و جدید تینوں کا حسین اور نادر سنگم تھی قدامت اور جدت ان کی ذات میں رچ بس گئی تھی قدامت ایسی کہ اچھے اچھے پرانے لوگ اس کی گرد کو نہیں پہنچ سکتے تھے اور جدت ایسی کہ نئی روشنی کے ستارے بھی اس کے آگے مان تھے اس کا ثبوت ان کا وہ علمی وہ قلمی سرمایہ ہے جو انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے مولانا کے فکر و عمل میں ایک خاص قسم کا انوکھا پن تھا انہوں نے جس میدان میں بھی قدم رکھا اپنا راستہ سب سے الگ نکالا ان کا ہر رنگ جدا تھا اس ساتھ فکر و نظر کا یہ عالم تھا کہ ہر مکتب فکر میں مقبول و محترم انسان تھے اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے مگر ان سب سے بڑھ کر وہ ایک باوقار فائز بخش اور عظیم انسان تھے ان میں اصل بزرگی عظمت کردار تھی زمین پر وہ آسمان کی طرح رہا کرتے تھے نہایت مخلص مجسم شرافت وزادار بامروت انصاف پسند ایمان دار حقیقت پسند اور سچے وہ کھرے انسان تھے حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کی بڑی فکر رہا کرتی تھی ان کے معاملات آئینے کی طرح ساف ہوا کرتے تھے انہوں نے زندگی بھر عالی اخلاق اور انسانی اقدار کی بڑی پاسداری کی ان میں فطری عظمت تھی رفیقوں اور ہمکاروں کے ساتھ بڑی شفقت اور انائت سے پیش آتے تھے ان کا ظاہر و باطن ایک تھا دوسروں کی راحت اور عزت نفس کا بڑا خیال لگتے تھے نہ دل میں قدورت اور انتقام کے جذبات رکھے اور انہی جو ہر دل عزیزی بخشی تھی وہ بہت کم کسی کے حصے میں آتی ہے دین و ملت کا بڑا درد رکھتے تھے ملک و ملت کی پستی اور عالم اسلام کی زبو حالی پر بہت کڑتے تھے مسلمانوں کی ترقی سے متعلق ہر بات آپ کو خوش کرتی تھی مولانا بڑے خوددار انسانیت نواز اور دل درد مند رکھنے والے انسان تھے دنیا کو دینا جانتے تھے لینا انہوں نے سیکھا ہی نہیں سب کے دکھ سک میں شریک ہو دے تھے زندگی بھر اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ ہی پہنچ آیا نقصان کسی کو نہیں پہنچایا اور نہ کسی کو تکلیف دی آپ کا طرح امتیاز تھا کہ تمام عمر اسی احتیاط میں گزری یہ آشیاں کسی شاخ چمن پہ بار نہ ہو انسان چلا جاتا ہے مگر اس کا حسن عمل باقی رہتا ہے یہی اس کی پونجی اور یہی اس کی زندگی کا حاصل ہے بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو ایسا کچھ کر کے چلو یہاں کے بہت یاد رہو مولانا مادر علمی جامعہ دار السلام عمر آباد کا کوہ نور تھے جامعہ آپ کے محبت اور جد و جہد کا مرکز تھا آپ نے خانوادہ جامعہ کے بزرگوں کے ساتھ جامعہ کی تعمیر و ترقی میں غیر معمولی کردار ادا کیا جامعہ کے نام کام اور پیغام محبت کو عام کرنے اور اس کی صحیح ترجمانی کرنے میں آپ کا کوئی ہمسر نہیں ہے مادر علمی کی قدر و منزلت اور اکرام و احترام میں اضافے کی فکر ہمیشہ رہا کرتی تھی اور پچاس سال تک کا انتہائی روشن باب ہے آپ کی وفات اہل خاندان ہی کے لئے نہیں بلکہ جامعہ اور اس کے متعلقین کے لئے بھی ایک علمناک سانحہ اور ملک و ملت کا ناقابل تلافی نقصان ہے شیخ دکتور عبداللہ مشتاق عمر مدنی حفظ اللہ لکھتے ہیں میرے مشفق و محسن استاد یعنی رحمہ اللہ نے نصف صدی سے زیادہ عرصہ تک جامعہ دور السلام عمر آباد میں درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا ہے اس مدت میں آپ نے بے شمار شاگرد تیار کیے جو دنیا کے مختلف گوشوں اور حصوں میں دین کی خدمت میں لگے ہیں جو انشاءاللہ رہتی دنیا تک آپ کے لئے صدقی جاریہ رہیں گے آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنے طلبہ سے بے انتہا محبت کرتے تھے انہیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتے تھے ان کی خوشی کامیابی اور نیک نامی پر والدین کی طرح خوش ہوتے تھے اور ان کی پریشانی سے والدین کی طرح پریشان ہوتے تھے آپ کی اسی محبت و الفت کا نتیجہ ہے کہ آپ کے سارے شاگرد خواہ و جاہو منصب علم و فن اور نام و شہرت کی کتنی بلندی پر وہ فائز ہوں اپنے آپ کو مولانا رحمہ اللہ کا شاگرد ہونے پر فخر محسوس کرتے ہیں جس والیہانہ پن سے آپ کا ذکر کرتے ہیں میں نے کسی شاگرد کو اپنے استاد کا ذکر کرتے نہیں دیکھا ہے آپ کے عظیم شاگردوں میں ڈاکٹر زیاؤ رحمان آزمی رحم اللہ بھی تھے بڑی علمی شخصیت تھی مدینہ یونیورسٹی میں دین کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے آپ کی بڑی علمی خدمات ہیں کسی غرض سے ایک مرتبہ آپ کے گھر اکیلے جانے کا اتفاق ہوا تقریبا آدھے گھنٹے تک آپ مولانا رحم اللہ کا ہی ذکر خیر کرتے رہے آپ کے علم آپ کی زبان آپ کے طریق تدریس اور طرز تربیت کو سراحت رہے بلکہ ایک جملہ انہوں نے کہا کہ میری دلی خواہش ہے کہ ایک مہینہ کا وزیٹ ویزا نکلوا کر شیخ کو اپنے گھر رکھوں لیکن شیخ اس کے لئے تیار نہیں ہوتے ہیں اللہ غریق رحمت کرے دونوں شخصیات کو آپ کے ہزاروں شاگردوں میں الحمدللہ مجھے بھی آپ سے تلموس کا شرف حاصل رہی آپ کے شفقت خاص کی دولت بھی نصیب رہی آپ کی ایک بڑی خوبی یہ تھی کہ آپ اپنے طلبہ کو محنت و مشقت پر اپھارتے تھے اور فکری بلندی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہمیشہ کوئی مختصر جملہ بولتے جو انسان کو متحرک ہکنے اور محنت کرنے میں معاون ثابت ہوتا آپ لکھتے ہیں کہ مدینہ یونیورسٹی میں کلیے سے جب میں فارغ ہوا تو کلیت اللغا میں میرا پہلا نمبر تھا اور میرے دوست حافظ عبدالعظیم عمری مدنی حفظ اللہ کا کلیت الحدیث میں پہلا نمبر تھا اور دکتور آرکی نور محمد صاحب رحمہ اللہ کا دکتور رہ کے مرحلے میں پہلا نمبر تھا ہماری اس کامیابی پر خوش ہو کر راہ اعتدال میں ہمارے شاہین بچے کے نام سے ایک مضمون بھی آپ نے شائع کیا ایک اور جگہ دکتور عبداللہ مشتاق صاحب عمری مدنی حفظ اللہ لکھتے ہیں آپ کے خاندان کے تعلق سے کہ مولانا حافظ حفظ الرحمن العظم العمری المدنی رحمہ اللہ کی وفاد جہاں ہندوستان کے مسلمانوں جامعہ دار السلام عمر آباد عمری برادران اور آپ کے معتقدین کے لئے عظیم خسارہ ہے وہیں آپ کے خاندان کے لئے سے تھا آپ کے خاندان کو ہندوستان کے اہل حدیث حلقے میں بہت ہی اونچا مقام حاصل ہے اس لئے کہ اس خاندان نے ہندوستانی اہل حدیث معاشرے کو بڑے عظیم علماء سے نوازا ہے آپ کے والد محترم مولانا نعمان آزمی صاحب رحمہ اللہ موناد بنجن کے رہنے والے تھے ہندوستان کے مختلف علاقوں میں آپ نے درس و تدریس کا کام کیا پھر عمر آگئے اور یہی ہو کے رہ گئے آپ اپنا پورا گھرانہ یہی آباد کر لئے مولانا حفیظ الرحمن آزمی رحمہ اللہ اسی گھرانے کا روشن چراخ تھے مولانا رحمہ اللہ کے کئی بھائی عالم دین ہوئے اور انہوں نے دین کی عظیم خدمات انجام دی آپ کے بڑے بھائی مولانا عبدال سبحان آزمی عمری رحمہ اللہ جامعہ در السلام عمر آباد کے عظیم استاد رہے ہیں اور عرصہ دراز تک امت کو فائدہ پہنچاتے رہے آپ کے دوسرے بھائی مولانا مدت تک جامعہ دار السلام عمر آباد سے شائع ہونے والے جریدہ راہ اعتدال کے کامیاب مدیر رہے آپ کے کئی بھتیجے بہترین عالم دین اور خادم قوم و ملت رہے ہیں جامعہ دار السلام عمر آباد کے کامیاب ترین نازم مولانا خلیر الرحمن آزمی عمری رحمہ اللہ جامعہ کے ایک اور نازم مولانا عبید الرحمن آزمی عمر رحمہ اللہ اور مشہور عالم دین مختلف ادارے میں دینی خدمت انجام دینے والے شیخ عنیس الرحمن العمر المدنی حفظ اللہ آپ کے اپنے بھتیجے ہیں جامعہ دار السلام عمر آباد کے کامیاب ترین فرزند اور استاد دکتور علیاس آزمی عمر مدنی حفظ اللہ آپ کے پوتے ہیں عالم اسلام کے مشہور عالم دین بریتانیہ میں رہنے والے ڈاکٹر عبدالعالی ازہری رحمہ اللہ آپ کے بھانجے تھے شمالی ہندوستان کی عظیم درسگاہ جامعہ سلفیہ بنارس کے کامیاب ترین استاد ڈاکٹر مقتدع حسن ازہری رحمہ اللہ بھی آپ کے بھانجے تھے اور آپ سے بڑی عقیدت و محبت رکھتے تھے ایک اور جگہ آپ یوں لکھتے ہیں کہ موت ایک یقینی چیز ہے اس لئے عربی زبان میں اس کے ناموں میں سے ایک نام یقین بھی ہے اللہ تعالی نے کہا وَعْبُد ربَّكَ حَتَّى یا اتیق یقین لیکن بعض شخصیات سے بے پناہ محبت و علفت کی وجہ سے ان کے بارے میں یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ یہ نعمت ہمیشہ باقی رہے گی اور پھر جب یہ نعمت چھن جاتی ہے تو دل کو تکلیف ہوتی ہے اور دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت صحابہ اکرام کی یہی کیفیت تھی اور اسی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کوئی مجھے یہ نہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے شورش کاشمیری نے لکھا ہے کہ مولانا آزاد رحمہ اللہ کی وفات کے بعد لوگوں کی یہی کیفیت تھی اور نہرو پاگلوں کی طرح ادھر ادھر گھوم رہے تھے چوبیس میں دوہزار بائیس کا دن جامعہ دار السلام عمر آباد اور اس کے متعلقین کے لئے بھی قیامت کا منظر لے کر آیا وہ گھڑی آ پہنچی جس کو سننے کے لئے نہ کان تیار تھے اور نہ یقین کرنے کے لئے دل برادر مکرم رحمان العاظمی العمر المدنی جن کے بارے میں اب تک حفظہ اللہ ورعا لکھنے کی عادت تھی عبدی نین کی آغوش میں جا چکے ہیں اور ان کے لئے اب رحم اللہ لکھنا ہے اسے لکھتے ہوئے بھی انگلیاں کاب رہی ہیں مولانا جامعہ دار السلام کا سب سے مضبوط ستون تھے آپ تھے آپ کی موت سے جہاں ان کے ہزاروں شاگرد اور چاہنے والے یتیم ہو گئے وہیں آپ کی وفات جامعہ دار السلام اور ذمہ داران جامعہ کے لئے ناقابل تلافی خسارہ ہے ایک اور جگہ لکھتے ہیں استاد محترم مولانا حافظ حفظ الرحمن العظمی رحم اللہ اور ان کے معاصرین اس صلاحیت کا اقرار کم ہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ صلاحیت قابلیت علمی لیاقت فکری بلندی اور ذہنی رفعات کے اس مقام پر ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان بھی اعتراف کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے حضرت مولانا حافظ حفظ الرحمن العظمی العمر علمدنی رحم اللہ بھی ایسی ہی شخصیات میں سے تھے مولانا کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہر شخص آپ کی خوبیوں آپ کی علمی صلاحیت اسلوب کی سلاست اور آپ کے افکار میں انوک پن کا قائل تھا اس میں آپ کے اساتذہ آپ کے دوست و احباب آپ کے شاگرد سب شامل ہیں جامعہ دار السلام عمر آباد کے میدان عمل میں آپ کے ساتھی یا تو آپ کے اساتذہ تھے یا آپ کے شاگرد آپ کے علمی پختگی اخلاقی بلندی اور زبان و بیان کی سحر انگیزی کی وجہ سے ہر آدمی آپ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آتا بہترین عالم ہیں اچھے شاعر ہیں اردو زبان کے عدیب شمار ہوتے ہیں جنوبی ہندوستان کے گورنمنٹ سکولوں میں آپ کا کلام داخل نساب ہے مولانا رحمہ اللہ کی صلاحیت سے اس قدر متاثر تھے کہ اپنی کتابوں پر مولانا سے مقدمہ لکھوانے میں فخر محسوس کرتے تھے یہ ایک نادر اور انوکھا واقعہ ہے کہ استاد اپنے شاگر سے اپنی کتاب پر مقدمہ لکھوائے مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ ہندوستان کے مشہور عالم دین تھے عربی زبان میں دنیا ان کا لوہہ مانتی ہے جامعہ اسلامی مدینہ منورہ کے فونڈر ممبر تھے یہیں مولانا رحمہ اللہ سے ملاقات ہو جاتی تھی مولانا رحمہ اللہ کے عربی دانی اور عربی عدب پر گرفت کے وہ بھی قائل تھے غالباً انیس سو ساٹھ پر چار کی بات ہے جامعہ دور السلام کے سیکریٹری صاحب نے مولانا ندوی رحمہ اللہ سے عربی عدب کے لیے ایک باصلاحیت ندوی عالم کی فرمائش کی مولانا نے کہا آپ جلدی نہ کریں کچھ دن انتظار کر لیں ابھی ایک سال میں حفظ الرحمن مدینے سے فارغ ہو جائیں گے آپ کو عربی عدب کے لیے ان سے زیادہ باصلاحیت استاد نہیں مل سکتا جب کہ اسی زمانے میں اپنے دو قابل ندوی مولانا نور عظیم ندوی اور مولانا رئیس الاحرار ندوی رحمہ اللہ کو تدریس کے لیے دار العلوم احمدیہ سلفیہ دربنگا بھیجا تھا اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ مولانا ندوی رحمہ اللہ کی عربی دانی کے کس قدر قائل تھے دکتور زیاد الرحمن العظم رحمہ اللہ تھے تو آپ کے شاگردوں میں سے لیکن عمر میں بہت زیادہ فرق نہیں تھا دونوں قریب العمر ہی تھے دکتور رحمہ اللہ نے سعودی عرب میں دکتور راہ کیا یہاں کی شہریت بھی ملی بہت سارے علمی کارنامہ انجام دی رابطہ عالم اسلامی اور مدینہ یونیورسٹی میں مختلف عہدوں پر فائز رہے لیکن آخر تک مولانا رحمہ اللہ کی صلاحیت اور عظمت کے قائل رہے عام طور پر انسان جب کوئی کتاب لکھتا ہے تو کوشش کرتا ہے کہ کسی مشہور شخصیت یا ماہر فن سے اس پر مقدمہ لکھوائے آپ نے جب اپنی پہلی کتاب دراسات فی الجرح و تعدیل تصنیف کی تو چاہتے تو عالم عرب میں کسی مشہور شخصیت سے مقدمہ لکھواتے فن حدیث کے کسی امام سے لکھواتے رابطہ عالم اسلامی میں کام کرنے کی وجہ سے دنیا کے مختلف گوشوں کے علماء سے راہ و رسم تھی کسی کو بھی کہتے تو اس کتاب پر مقدمہ لکھ دیتا لیکن عمر آباد کے دیہات میں گمنامی کی زندگی جی رہے شخصیت کی قابلیت اور صلاحیت سے دکتور اس قدر متاثر تھے کہ اپنی کتاب پر ان سے مقدمہ لکھوانے کو اپنی شان سمجھتے تھے دکتور رحمہ اللہ نے سننے بیحقی کی شرح لکھی ہے یہ کتاب آپ نے استاد مولانا رحمہ اللہ کو تحفہ میں دی اور اس پر اپنے قلم سے لکھا کہ یہ کتاب میرے استاد حافظ حفظ الرحمن العاظمی کے نام جو علم و مرتبت نے مجھ سے بہت اونچے ہیں دو ہزار سترہ میں مولانا رحمہ اللہ مدینہ آئے ہوئے تھے اس وقت تک دکتور رحمہ اللہ الجامع القام لکھ کر عالمی شہرت پا چکے تھے لیکن مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ ایسے پیش آتے جیسے کوئی چھوٹا سا شاگرد کسی بڑے امام کے ساتھ پیش آتا ہے مولانا کا قیام ڈاکٹر اسحاق کے گھر میں تھا جو جامعہ اسلامیہ کے طالب علم تھے دکتور جامعہ کی ایک فیکلٹی سے دین کی حیثیت سے ریٹائر ہوئے تھے لیکن مولانا رحمہ اللہ سے ملاقات کے لیے ہاسٹل میں آتے اور جب بیٹھتے تو کوشش کرتے کہ کم ہی بولیں اور زیادہ مولانا رحمہ اللہ سے سنے دکتور محمد لقمان صلی رحمہ اللہ مولانا رحمہ اللہ کے رفیق درس اور دوست تھے مولانا سے بڑی عقیدت رکھتے تھے آپ سعودی عرب کی شہریت پا چکے تھے عالمی شہرت یافتہ عالم دین سعودی عرب کے مفتی عام کے مترجم خاص تھے ہندوستان میں ایک بہترین ادارہ قائم کر کے ہندوستان میں بھی مشہور خاص و عام تھے لیکن آخر وقت تک مولانا رحمہ ہم لوگ مولانا رحمہ اللہ کے ساتھ ہی رہے آپ نے اپنی زندگی کی بہت ساری تصویریں بھی دکھائیں اس میں ایک خوب رو نوجوان کی پاسپورٹ سیز فوڈو مجھے دی اور کہا ان کو بھیچانتے ہو جی یہ تمہارے ہی علاقے کے ہیں میں نے کہا نہیں یہ ڈاکٹر مدینہ یونیورسٹی میں تعلیم کے ایام میں قائم ہوئے دکھتور مولانا کے علم سے کافی متاثر تھے دکھتور کے کچھ قریبی لوگوں نے بتایا کہ تعلیم ایام میں دکھتور رحمہ اللہ اپنی تحریریں مولانا سے اصلاح بھی کروا دے تھے پھر یہ تعلقات آخر وقت قائم رہے دوسری طرف دکھتور کی نظر میں مولانا کی اہمیت کی بھی دلیل ہے مولانا رحمہ اللہ جب نیجریہ میں مقیم تھے تو دوران سفر سعودی عرب میں قیام کرتے کئی مرتبہ پوری فیملی کے ساتھ دکھتور رحمہ اللہ کے گھر ہی میں قیام ہوا ایک اور جگہ لکھتے ہیں جامعہ دار السلام عمر آباد کی شان اور پہچان استاد محترم مولانا حفظ الرحمان جامعہ دار السلام عمر آباد ہندوستان کا عظیم و قدیم ادارہ ہے اس کے قیام پر تقریباً ایک صدی کا عرصہ گزر چکا ہے اس مدت میں ملک و بیرون ملک کے ہزاروں طلبہ یہاں زمی العمر المدن رحم اللہ کو ملا بہت کم لوگوں کو نصیب ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے مادر علمی کے متعلق عصار و قربانی جان ساری اور فدائیت کے جذبے کا وافر مقدار استاد محترم رحم اللہ کے حصے میں آیا آپ نے اپنی زندگی کو مادر علمی کے لئے وقف کر دیا تھا اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم سے آپ کے اندر بڑی خوبیاں وضیعت کی تھی انچی صلاحیت کے مالک تھے علمی گیرائی اور فکری بلندی آپ کی پہچان تھی چاہتے تو دنیا کے کسی بھی خطے میں رہ کر عائش و آرام کی زندگی جی تے آپ ان کے معاصرین پر نظر دوڑائیں ملک و بیرون ملک پھیلے ہوئے تھے آپ کے رفیق درس مولانا سناؤ اللہ عمری یمی عثمانی حفظ اللہ و رعا انگریزی سے ماشٹر کر کے اندرہ پردیش کی یونیورسٹی میں لیکچرر تھے مولانا رحم اللہ علمی پختگی کے لئے مدینہ آگئے مدینہ میں بڑی محنت کی اپنے ساتھیوں میں نمائیں تھے فراغت کے بعد آپ کے ساتھی پوری دنیا میں پھیل گئے اللہ محسان الہ زہیر رحم اللہ پاکستان میں شہرت کی بلندیوں پر پہنچے ایک اور رفیق درس مزمل صاحب جامعہ اسلامیہ سے فراغت کے بعد امریکہ چلے گئے وہاں کی شہریت مل گئی اور بڑی شہرت مل دوسرے ساتھی سحیب حسن صاحب نے میدان عمل کے لئے بریتانیہ کا انتخاب کیا وہی مقیم ہو گئے اور مشہور بھی ہوئے ایک اور دوست ڈاکٹر محمد لقمان صلیفی صاحب سعودی عرب کے مفتی عام کے رحمان صاحب نے ہندوستان میں اپنا ادارہ کھول کر خدمت کی یہ سب کام آپ کے لئے بہت آسان تھے شیخ ابن باز رحم اللہ سے خاص قربت تھی جن کے قلم کی حرکت سے سعودی عرب میں کوئی بھی فیصلہ آسان تھا بہت سے لوگ ہندوستان میں ادارہ چلاتے تھے اور عرب تھا لیکن آپ نے مادر علمی جامعہ دار السلام عمر آباد کی خدمت کو ترجیح دی بیچ میں دو سال کے لئے نیجیریہ گئے لیکن پھر مادر علمی کی خدمت کے لئے واپس آگئے اس کے بعد مختصر مدت کے لئے ملیشیا گئے وہاں بھی نمائی رہے بہت نام کمائی حکمران ملک تک رسائی ہو گئی لیکن جلد ہی ان سب کو چھوڑ کر مادر علمی کی محبت میں واپس آگئے جامعہ اسلامی سے فراغت کے بعد شیخ ابن باز رحم اللہ ان کو دوسرے ملک مبوس کرنا چاہ رہے تھے تو یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ مجھے اپنی ماں کی خدمت کرنی ہے لگتا ہے آپ کی مراد حقیقی ماں اور روحانی ماں دونوں تھی اور آپ آخری سانس تک روحانی ماں کی خدمت کرتے رہے فکر جامعہ کے ترجمان تھے جامعہ کے مزاج احتدال کو ہمیشہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے کوشہ رہتے تھے اسی راہ میں کسی مخالفت کا جواب دینے میں اپنے نے اس پر صفائی پیش کی دوہزار سترہ میں مولانا رحمہ اللہ مدینہ آئے تو اس واخی کا ذکر کر کہنے لگے آپ کو اس سے گریز کرنا چاہیے تھا اور کہا یقینا جامعہ دار السلام عمر آباد کے لیے آپ کی قربانی بہت بڑی تھی اس کے عوض میں جامعہ اور ذمہ دار نے خوب پیزی رائی کی جو عزت آپ کو ملی کم لوگوں کو ملتی ہے آپ جامعہ دار السلام عمر آباد کی آن بان شان اور پہچان تھے میں نے کاکا عمر رحمہ اللہ کو نہیں دیکھا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ مولانا رحمہ اللہ کی بڑی قدر کرتے موجودہ معتمد عمومی صاحب حفظ اللہ ورعا متعہ بصحة وعافیہ کے بہت قریب تھے آپ مولانا کی بڑی عزت کرتے تھے مولانا رحمہ اللہ آپ کے مشیر خاص تھے ہر پروگرام اور محفل میں مولانا سب سے آگے رہتے تھے ملک کے ہر گوشے میں جامعہ کی نمائندگی کے لئے آپ ہی کا انتخاب کرتے آپ جامعہ کے مؤقر ترین استاد تھے نازم تعلیمات تھے نازم بھی بنے سارے اسادیزہ آپ کے تعظیم اور تقریم پر متفق تھے سارے شاگرد آپ کا حد درجہ احترام کرتے آپ کی جدائیگی ذمہ داران جامعہ پر شاق تھی مدینہ آئے ہوئے تھے میں نے افواہ کی تصدیخ کے لئے آپ سے دریافت کیا آپ بلکل چوک گئے بڑی سختی سے تردید کی اور کہا نہیں جی مولانا کہیں نہیں جائیں گے انسان عمر کے آخری حصے میں کام سے سبک دوش ہو کر آرام کرتا ہے آپ کے لئے بھی آسان کی خدمت جاری رکھنے کو ترجیح دی ذمہ دارہ نے جامعہ نے بھی بڑی کشادہ دیلی کے ساتھ پورا جامعہ آپ کے حوالے کر دیا آپ جامعہ کے نازم بنا دیے گئے اور آخری سانس تک جامعہ کے نازم رہے استاد محترم اکثر کہتے تھے کہ جو قربانی جتنی بڑی ہوتی ہے اس کا بدلہ بھی اتنا ہی اونچا ہوتا ہے جو امتحان سخت ہوتا ہے اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے عامر عثمانی شکیب عمری حفظ اللہ آپ کے متعلق چند اشعار یوں لکھتے ہیں اے لطف زندگانی تھم مجھے کچھ ہوش تو آئے حسی ظلفوں سے تیری آج دل میں راہ گھبر آئے عمر آباد کی وادی غموں سے پھر ہے بھر آئی وفات حسرت آیات کی جو ہی خبر آئی وہ کوہ شرق ہو کے غرب ہو ہر چہرہ ہے افسردہ گھنے اشجار بھی لگنے لگے ہیں آج پجمردہ حفیظ اعظمی اخلاص کے پیکر کی رحلت آہ شفیق و محترم محبوب ہر انسان کی فرقت آہ خشیت ہو کہ طاعت ہو نفاست ہو کہ عفت ہو تواز و صبر و شکر و سادگی ہو یا قناعت ہو لب و لہجہ کی شیرین تلفز کی سلاست ہو قلم کی بے خدی حسن معانی کی حکایت ہو صفات عالیہ کا جس کے اندر ایک خزینہ تھا وہ اہل علم تقوی کی لڑی میں ایک نگینہ تھا بتوفیق الہی علم حکمت میں ہوئے ماہر یوں اپنے اثر کے اقران میں ہو کر رہے ظاہر قیادت کی صلاحیت سے مال مال تھے وہ خوب ہوئی یہ بات ثابت جب نظامت سے رہے منصوب اگر خود پر نہ کرتے فرض خدمت دین کی عائد تو بن جاتے کسی قومی سیاسی حزب کے قائد ہوئے سیراب علم دین سے عرض حرم جا کر رہے پھر دین کی خدمت میں واپس عمر بھر آ کر رہے نیجیریا میں تو بلا کی سادگی دیکھی ملیشہ جگ میں جامعہ کو جاودانی تب یہ اجداد یہ سلاسہ جامعہ کی جان تھے اور شان یہ ایسی ایک حقیقت ہے نہیں اس سے کوئی انجان کوئی تھا مشک ان میں تو کوئی سندل کوئی کافور مسلس عطر سے ہر پل رہا ہے جامعہ معمور جو راہ اعتدال جامعہ ہے ایک مشن حمدم وہ اصلا انبیاء کے وارثوں کی راہ ہے محکم شکیب اسلاف نے رکھا ہے اس پر جامعہ قائم دعا ہے جامعہ کا حسنی یہ قائم رہے دائم حفیظ آزمی اخلاص کے پیکر کی رحلت آہ شفیق و محترم محبوب ہر انسان کی افرقت آہ یدی یمنا رہے کاکا سعید الشیخ کے ہر پل زمانے کی تپش کے سامنے بن کر رہے بادل ہزاروں سو گواروں کی دعا ہے رب رحمہ سے کرم سے پیش آنا تو حفیظ اُلد نعمہ سے مثال نجم ساقب آسمان علم پر تھے تم حفیظ مسلق دار السلام و رہبر انجم دکتور عبداللہ مشتاق عمر مدنی حفظ اللہ ایک اور جگہ یوں لکھتے ہیں عربی زبان میں کہ فی جنوب الہند بی ولایت تامن لادو توجد قریہ لیست کا ایت قریہ و بادیت تختلف عن الباباد الاخرى تعرف باسم عمر آباد حیس مرکز الثقافة و منبع العلم و منحل المعرفة و مورد الحلم اسم دار السلام فی عام الف و تسعمیة و اثنان و تسعون اممت هذا المركز لیتزود بالعلم الشرعی فقصدت هذا المنبع لاربي غلتی و سافرت اليها لیتعلم اللغه العربیه لغه القرآن و السنة و اللغه الوحی و الرسالة كنت فی الاسبوع الاول من حياتی فی هذه الجامعه اذ اقیمت حفله لاستقبال التلاب و القیت محاضره لتوجیه الوافدین لطلب العلم الشرعی و قام محاضر قصر القامح لابس قمیصا قصيرا و ازارا ظننته مدرسا للمقررات العلمية و الانجليزية لاننا سكان شمال الهند تعودنا على ان العالم الشرعی يلبس زی معینا قمیصا طويل و سروال وانبهرت الادیب في المناسبات الخاصة و المحاضرات العامة كان يقوم بإلقاء الكلمات و المحاضرات وكان الطلاب الذین يدرسون عنده يحکون قصصا عن تدریسه و افكاره و كلما استمتع محاضره او اسمع عن حكاية استمتع و ازداد له حبا و اعجابا و يزيد في وله للدراسة عليه و بعد مضي سنتين انتقلت الى الصف السادس هذا الصف الذي كنت انتظره بفارغ السبر و اترقبه ولها و شخفا لانه العام الذي دخلت فيه في زمرة طلاب الشيخ حفظ الرحمن و سعدت بالتتلمذ عليه مباشرة و اصبحت من وراد معينه و صرت من مستفيد علمه الغذير و قتفت من ازهاره العلمية و اجتنيت من ثماره الثقافية و استقيت من منهله العزب كان الشيخ حفظ الرحمن يدرس مادة التفسير في السنة السادسة كان مفردات المقرر في هذه السنة من سورة يوسف الى سورة النور درست عنده هذا المقرر فدخل حبه قلبي اصبحت اسيرا لحبه و درست بعده على اساتزة كبار و دكاترة مشهورين و علماء بارزين في جامعة عالمية ولكن لم استطع ان انسى دروس الشيخ حفيز كاني انشد قول الشاعر اتاني هواها قبل ان اعرف الهواء فصادف قلبا خاليا فتمكن او اتمثل قول ابي تمام نقل فؤادك حيث شئت من الهواء ما الحب الا للحبيب الاول الشيخ كان يدرس مادة التفسير ولكنه يجول بنا في فنون مختلفة ورياض العلم المتنبعة من لغة وادب وفقه وحديث اذا درست عنده التفسير فستشعر كان القرآن ينزل على قلبك ويدخل في فوادك يؤثر فيك اثر الدباع في المريز تبدأ المحاذرة ويبدأ الشيخ يفسر آيات القرآن والطلاب منسطون مستمعون لا يتحرك احد لا تسمع حمسا ولا ركزا كأن على رؤوسهم الطير حتى لو رميت ابرة لتسمع صدى سقوطها احيانا تنتهي المحاذرة ويرن الجرس وكنا نشك لعل صاحب الجرس اخطأ في الوقت ورن قبل انتهائه وذلك لما لدروسه متعة ولزة ولكلامه حلاوة ولتفسيره طلابة الشيخ كان يدرس تاريخ الادب العربي ولكنه كان يحوله الى الادب المقارن فكان يبين صفات شاعر في اللغة العربية ثم يقارنه مع شاعر مثله في اللغة الاردية على سبيل المثال يشرح ميذات شعر ابن الفارز وشاعر سوفي يصف الخمريات لكنه ما كان يشربها فيقارنه مع رياس خيرابادي في اللغة الاردية الذي كان يكثر من ذكر الخمر ومع ذلك لم يذوقها والذي يساعده على هذه المقارنة ان الشيخ كان يحفظ الافا من الابيات في اللغتين له مزايا وخلال يمتاز بها عن غيره محبب لدى طلابه ممزاياه انه لا يفرز رأيه على طلابه بل يؤتيهم حرية كاملة للنقاش والمدارسة يوسع عافاقهم ويفتق ازهانهم وينبع مدارجهم وينير مسالكهم ويفتح لهم ابواب البحث والتمحيص ويبصرهم طرق التفتيش والتفحيص ويهديهم الى دروب العلوم والفنون يسرحهم بان لا يكون مقلدين مغلقين بل يختارون ما يعجبهم على بصيرة ودراية ممزاياه ان طلابهم على اختلاف مشاربهم وتنوع مناهجهم وتعدد مناصبهم مجموعون على حبه كل يحبه حبا جمع ويجله اجلالا كبيرا ويقدره تقديرا ما وجدت احدا من تلاميذه يشكو اثناء الدراسة او بعد التخرج وهذه الميزة ما رأيت عند احد من الاسادزة غيره هذه المحبة لدى تلابه ما هي الا انعكاس لما وجد عند الشيخ من حب لتلابه فالشيخ يحب تلابه مثل اولاده يتفقد احوالهم ويساعدهم في امورهم العلمية والعملية والغريب من ذلك الامر ان كل واحد من تلابه يشعر ان الشيخ يحبه اكثر من غيره وهذا سمعت من اكثر من تلابه فعلى سبيل المثال كان لدي وهم ان الشيخ يحبني اكثر من غيري وعندما لقيت بعضا من تلابه رأيت عندهم ذاك الشعور نفسه ووجدت عندهم هذا ظن عينه فايقنت ان الله وهبه في ذلك صفة النبي صلى الله عليه وسلم فالكل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم يشعر انه احب الناس اليه مما ذايا الشيخ انه سلفي عقيدة ومن اهل الحديث منهج وسلوك ولكنه ليس مثل غيره من العلماء المقيدين والمنغلقين فما رأيته انه يذكر احدا من العلماء المخالفين لمسلك اهل الحديث بسوء بل يسلك مسلك خزم سفاء ودعم كذير فيحذر طلابه من ارائهم الفاسدة ولكن لا يبخصهم ولا يظلمهم ولا ينقصهم بل يذكر الجانب الايجابي الذي عندهم من اخلاص وتفان في الطلب وجد واجتهاد في العمل فطلابه يكونون على بصيرة لما لدى هؤلاء العلماء من اراء مخالفة للكتاب والسنة وفي الوقت نفسه لا يفسقون ولا يسبون ولا ينقصون بل يقدرون تقدير العلماء الشيخ جمع بين القلم واللسان فهو خطيب مفوه بليغ اذا القى كلمة نثر الدرر ليس بمهذار ولا مكثار ولا مصهب ولا متكلف يتكلم على قدر عقول المخاتبين في اسلوب جزاب كما هو كاتب بارع واذيب ماهر اذا كتب اختار من المعاني الطفها وكساها الفاظ سلسة عزبة ونمقها بصور بلاغية جزابة وزينها بمحاسن بديعية ثم اخرجها للقاري في اسلوب لا يمل يجزب المتلقي اليه جزبا ويأسر القاري اسرا هذا هو الشيخ حفظ الرحمن اعظم العمر المدني خريج الدفع الاولى في الجامعة الاسلامية عالم موسوعي اديب اللغتين العربية والاردية استاذ العلماء الاجلاء المنتشرين في العالم جامعہ دار السلام بیان کرنے کی کوشش کی ودهرا لجامعات السلام مر اللیالي ایک طويل مدت تک جامعہ دار السلام عمر آباد کی خدمت میں مشغول رہے فَكَمْ يَبْكِيكَ نَاسٌ بَلْ جَمَادٌ وَتَنْدُبُكَ الْمَنَابِرُ بِالْتَّوَالِ آپ کی خاطر لوگ تو روحی رہے ہیں بلکہ بے جان بھی عشقبار ہیں مِمبر و محراب مَاتم کُنَا ہے خَتَبْتَ فَكُنْتَ اَبْلَغَ فِي الْمَقَالِ جب بھی آپ تقریر کے لئے لبکو واقعے تو سب سے فصیح آپ ہی تھے اور جب بھی قلم کو جنبش دیئے تو عدیب آپ ہی کہلائے قَتَفْتَ مِنَ الْمَنَاقِبِ كُلَّ نَوْعٍ فَلَمْ تَغْرِس سِوَا خَيْرَ الفِعَالِ ہر قسم کے فضائل و مناقب آپ کے حصے میں تھے آپ نے اچھے کاموں کو ہی سنچا تھا وَقَدْ كَانَ الْفَقِيدُ كَمِثْلِ غَيْسٍ فَفِي جُودٍ وَفِي بَذْلٍ نَوَالِ جانے والے سخاوت میں عطا کرنے میں بارش کی طرح تھے مُتِعًا رَبَّهُ فَرْحًا وَحَزْنًا مُقِيمنً لِسْصَلَاةِ لِكُلِّ حَالِ خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں رب سے راضی رہنے والے اور ہر حال میں نماز کی پابندی کرنے والے تھے بَعِيدًا عَنْ تَمَلُّقِ أَسْرِيَائِن وَجَانَبَ نَفْسَهُ ذَلَّ السُوَالِ دولت و سروت والوں کی چاپلوسی سے ہمیشہ دور رہے اور سوال کرنے سے مانگنے سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھا زہید العیشی لم يعرف رخاؤن وَيَتْعَمُ مَا يَتَيَسَّرَ مِن حَلَالٍ سادگی پسند طبیعت رکھتے تھے عیش و عشرت سے کنارکش ہو کر مؤسر حلال رزق پر ہنات کرتے تھے وَكَانَكَ مِثْلِ سَخْرٍ فِي سِعَابٍ فَقَاوَمَهَا بِصَبْرٍ وَبْتِحَالِ پریشان کن حالات میں چٹان کی طرح مضبوط ارادے والے تھے ان مسائب کا مقابلہ سبر اور دعا سے کرتے تھے حلیمًا قَدْ تَجَاهَلَ رَغْمَ عِلْمٍ وَعَامَلَ بِالْحِنَانِ وَبِحْتِمَالِ بُرْدْبَار تھے معلوم رہنے کے باوجود جان بوش کر انجان بن جاتے تھے نرمی اور رقت سے خود سے بہانہ تلاش کر کے معاملہ کیا کرتے تھے رَسَا أَسْلًا سَمَا فَرَعًا وَمَجْدًا فَحَازَ مِنَ الْمَنَاقِبِ وَالْمَعَالِ مضبوطی کے ساتھ قائم اور باعزد اور شہرہ آفاخ کے مالک تھے اور بلندیوں پر فائز تھے قَلِيلًا مَا تَحَدَّثَ دُونَ فِكْرٍ وَأَبْعَدَ نَفْسَهُ حَدْرَ الْمَقَالِ طولے بغیر بہت کم بولا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بیکار باتوں سے بچائے رکھتے تھے دور رکھتے تھے رَزِينًا قَلْ جِبَالِ حَبِيبُ قُلٍ فَيَنْدُبُ فِي الْمَحَافِلِ لِلْجَلَالِ پہاڑ کی طرح وزندار اور باوقار اور سب کے محبوب تھے محفلوں میں آپ کی عزت کے تذکرے ہوتے تھے فَيَنْدُبُ فِي الْمَحَافِلِ لِلْجَلَالِ اس کا مفہوم اور بھی ہو سکتا ہے شَعَابِبًا لِرِزْوَانِ وَرَحْمَةَ كَامْتِرْهَا اِلَهِ بِاتْتِصَالِ عَلَى جَدِثٍ وَقَبْرِ أَبِي فَقِيدًا كَغَيْثٍ قَدْ هَمَا كُلًّا هِمَالِ اے میرے مولا میرے والد کی قبر پر بارش کی طرح رحمت و مغفرت کو خوب برسا وَغُفْرَانًا وَعَفْوًا مثل قطر البحار قَدَى مَثَاقِيلَ الْجِبَالِ پہاڑ کی طرح اور سمندر کے قطرات کی طرح ان پر مغفرت و عفو نازل فرماؤ فَقَمْ وَعَرَى اُنَاسًا كَأْسَرَمَنِ يَبْقَا سِوَا رَبِّ الْجَلَالِ جتنے بھی لوگ ہیں سب کو موت کا جام نوش کرنا ہے سوائے اللہ کے کون باقی رہنے والا ہے قَدَى اِن دَسَرَتْ مِنَ الدُّنِيَا نُفُوسٌ وَبَاتَتْ لِلْخَرَابِ وَالزَّوَالِ دنیا سے لوگ اسی طرح مٹتے ختم ہوتے گزر جاتے ہیں فَعَوِّزْ عَنْفَقِيدٍ خَيْرَ كُفْءٍ يَحُلُّ مَحَلَّهُ فِي كُلِّ حَالِ اے اللہ چانے والے کے بدلے میں ان کے برابر کسی کو دے جو ہر حال میں ہر مجال میں ان کا نعم البدل ہو شیخ انام الحق عمری حفظہ اللہ لکھتے ہیں کہ استاد مکرم مولانا حافظ حفظ الرحمن عظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کی ولادت چھے اپریل انیس سو چالیس پر ایک سرزمین عمراباد میں ہوئی آپ کے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد نعمان عظمی عمری تھے جو جناب عبد الرحمن بن جمال الدین صاحب کے فرزند ارجمن تھے استاد محترم فرماتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں تعلیم کا بڑا چرچہ تھا پرانے لوگ مذہبی تعلیم ہی کو اہمیت دیتے تھے جبکہ نئے لوگ اصری تعلیم کو بھی ترجیح دینے لگے ہیں میرے والد محترم شیخ الحدیث مولانا محمد دعمان عظمی اور تایا مولانا حامد صاحب میاں نظیر حسین محدیز ذہلوی کے شاگردوں میں سے تھے میرے والد جامعہ احمدیہ صلفیہ دربھنگا میں استاد رہ چکے تھے انیس سو بس پر آٹھ میں جامعہ دار السلام عمراباد میں استاد حدیث کی حیثیت سے آئے اور انیس سو پچاس پر ایک میں عمراباد ہی میں وفات پائی پچھلے ستاسی سال سے ہمارا خاندان جامعہ سے جڑا ہوا ہے فی الحال چوتھی نسل برسر خدمت ہے بطور تحریف نعمت یہ ارض کر دوں تو غلط نہ ہوگا کہ خاندان کے افراد ماشاءاللہ پوری دنیا میں پھیل کر دین و ملت کی قابل ذکر خدمات انجام دے رہے ہیں آپ کی تعلیم کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی آپ نے ناظر قرآن ختم کر کے حفظ قرآن کا آغاز مولانا قاری عبیداللہ عمری کے پاس کیا اور اس کی تکمیل پرنمبٹ کے دارالعلوم میں مولانا محمود الحسن سے ہوئی انیس سو پتاس پر تین جامعہ دار السلام عمراباد کے شعبہ عربی میں داخلہ لئے اور جنوری انیس سو ساٹھ پر ایک کو سند فضلت حاصل کی پھر مدرس یونیورسٹی سے افضل العلماء کی ڈگری حاصل کی نومبر انیس سو ساٹھ پر ایک کی بات ہے کہ آپ نے جامعہ کے سالانہ جلسے میں عربی زمان میں تقریر کی تھی جس کا موضوع تھا التمدن الاسلامی الزہرہ اس جلسے میں جمالیہ عربی کالج مدرس کے مصری استاد اور پرنسپل شیخ احمد حسین شرقاوی وہ بھی موجود تھے آپ کی تقریر سے وہ خوش ہوئے اور انہوں نے آپ کا نام نوٹ کر لیا مدرس پہنچ کر نازم جامعہ مولانا حافظ عبدالواجد عمری رحمانی کے نام خط لکھا کہ حفظ رحمان کو میرے پاس بھیج دیں میں انہی جامعہ اظہر مصر روانہ کر دوں گا نازم جامعہ کے کہنے پر آپ مصر جانے کی تیاری میں مصروف ہو گئے اسی دوران سعودی عرب سے خبر آئی کہ شاہ سعود بن عبدالعزیز نے مدینہ منورہ میں ایک عالمی یونیورسٹی قائم کیا ہے اس کے لئے ہندوستان سے بارہ طلبہ کا انتخاب ہوا ہے جن میں سے تین کا تعلق جنوب ہند سے ہے ان تین میں سے ایک استاد محترم بھی تھے استاد محترم فرماتے ہیں کہ یہ وہ دور تھا جس وقت حج کے لئے جانا بھی بڑا دشوار تھا بلاد عرب اور خصوصا حرمین کی سرزمین کے بارے میں خواب و خیال میں بھی نہیں تھا یقینا یہ خبر ہم طلبہ کے لئے باعث مسررت تھی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے کلیت شریعہ سے آپ کی فراغت انیس سو ساٹھ پر پانچ میں ہوئی جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ آپ کے درسی ساتھی عالم اسلام کے سو طلبہ تھے ان میں سے مولانا عبد الرحمن مبارک پوری ڈاکٹر مزمل حسین صدیقی شیخ ربیع حادی عمیر مدخلی شیخ جابر محمد مدخلی اور عبد الرحمن عبدالخالق یوسف ایک سال جونئر اسلامی شریعہ کونسل لندن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سحیب حسن حفظہ اللہ انقلابی خطیب اللامہ احسان الہی زہیر اور ڈاکٹر محمد مولانا لقمان سلفی بانی جامعہ امام ابن تیمیہ چمپارن بیہار وغیرہ تھے انیس سو ساٹھ پر چھے سے آپ جامعہ دار السلام عمر آباد میں استاد بنتے ہیں اور دو ہزار بائیس تک آپ یہ خدمت انجام دیتے رہے آپ جامعہ کے نازم بھی رہ چکے ہیں تصنیفی خدمات کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو اس چیزے محترم فرماتے ہیں طالب علمی کے دور ہی سے تقریر کے ساتھ پرورش لوح و قلم کا سلسلہ جاری ہے فراغت کے فوراں بعد صحر روزہ مدینہ بجنور یوپی میں کچھ دن اور روزنامہ دعوت دہلی میں چند ماہ نائب مدیر کی حصے سے کام کا موقع ملا انیس سو ساٹھ پر پانچ میں اس وقت کے نائب صدر جمہوریہ ڈاکٹر زاکر حسین جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ تشریف لائے تھے تو آم محترم کا استقبال میرے تحریر کردہ سپاس نامے سے کیا گیا خود بعد جمعہ اور رمضان میں درس قرآن کا اتضام بھی بحمد اللہ جاری ہے مزید فرماتے ہیں کوئی باقاعدہ تصنیف کی طرف میں نے توجہ نہیں دی حالات کے تقاضے پر مضامین کے مجموعے اور تراجم شائع ہوئے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کچھ چیزیں چھپنے سے رہیں اور کچھ ضائع ہو گئیں الغزو الفکری کا ترجمہ فکری الغار کے نام سے کیا لیکن مدرجم کے نام کے بغیر یہ کتاب چھپ رہی ہے عدب الاختلاف فی الاسلام اس کا ترجمہ اسلام میں اختلاف کے عداب کے نام سے کیے ہیں جو شائع نہیں ہو سکا حاق اضاء علمتنی الحیات داکٹر سباعی کی کتاب میری زندگی کا حاصل اس کتاب کے بارے میں معلوم نہیں ہو سکا عرض حرم میں پہلا قدم یہ مجموعہ مزامین میں دوہزار نو میں ادارہ تحقیقات اسلامی جامعہ دارسلام عمرباس سے شائع ہوا صدای دل میری بعض تقریروں کا مجموعہ جو اپریل دوہزار چودہ میں جامعہ دارسلام عمرباس سے شائع ہوا میرے اسادیزہ اپنے اسادیزہ اکرام کی سوانے پر مشتمل فن خدابت کے متعلق لکھتے ہیں کہ یوں تو استاد محترم تقریر و تحریر کے میدان میں کسی سے پیچھے نہیں ہے جو بھی لکھتے ہیں قلم برداشتہ لکھتے ہیں انداز تحریر کی شگفتگی اور بیان کی دلکشی آپ کی خامہ فرسائی کا جزء لا انفق بن گئی ہے لیکن میدان خدابت میں الگ ہی بہچان رکھتے ہیں انداز گفتگو کی انفرادیت کردار کی سنجیدگی ذہانت اور شائستگی سننے والوں کو متاثر کیے بغیر نہیں رہتی اکثر گفتگو شہری زبان میں کرتے ہیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ تازہ اشعار سانچے میں ڈھلے چلے آ رہے ہیں جب آپ سے سوال کیا گیا کہ فن خدابت کے سلسلے میں آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں تو کہنے لگے کہ فن خدابت کی اہمیت و ضرورت اور اس کے اسرار و رموز کو جاننے کے لئے شورش کاشمیری کی کتاب فن خدابت کا ضرور مطالعہ کر لینا چاہیے ویسے مؤثر خداب وہ ہے جو تیاری کے ساتھ کیا جائے بامقصد اور دردمندی کے ساتھ کہا جائے مختصر اور مؤثر ہو موقع اور محل کے مناسب ہو جس میں سامعین کی ضروریات اور ان کی ذہنی صلاحیت اور علمی معیار کا خیال رکھا گیا ہو اور جس کی زبان میں مٹھاس ہو زہر نہ ہو وہی خدبہ مفید اور مؤثر ہوتا ہے جو کتاب و سنت پر مبنی ہو اور جس میں ضعیف احادیث موضوع روایات اور بے بنیاد واقعہ سے پرہیز ہو ان سے وقتی فائدہ تو ہو سکتا ہے مگر خدبہ کا مقصود حاصل نہیں ہو سکتا عام طور پر لوگ گھڑی دیکھ کر تقریر کرتے ہیں لیکن میں سامعین کے چہروں پر نظر رکھتا ہوں اس لئے سامعین میں جب تک اشتیاق رہتا ہے تقریر کی کشش باقی رہتی ہے وقت کی پابندی کے ساتھ ضروری حوالاجات کا احتمام کرتا ہوں آپ کے اصاعت ازہ جامعہ دار السلام عمر آباد میں علامہ شاکر نائیتی مولانا حافظ عبدالواجد عمری رحمانی مولانا عبدالسبحان عظمی عمری مولانا سید عمین عمری مولانا سید عبدالکبیر عمری مولانا عبدالبیان حمد عمری حفظہ اللہ آپ کے مشفق اساتذہ کرام میں سے ہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ مرورہ میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن شیخ البانی شیخ محمد عمین شنقیتی شیخ عبدالمحسن بن عباد حافظ محمد گندلوی شیخ عبدالغفار حسن وغیرہ مشہور اور معروف اساتذہ میں سے ہیں جب آپ سے مشہور تلامیزہ کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا میرے اکثر تلامیزہ مختلف میدانوں میں باکمال ہیں تحریر تقریر تدریس امامت خطابت خدمت دین اور خدمت انسانیت کچھ نام لوں اور کچھ چھوڑ جائیں تو آپ گنوں کو ٹھیس لگ جائے گی اس لئے میں کسی کا نام ذکر نہیں کرتا آخری میں لکھتے ہیں کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ استاد محترم ایک ہماگیر شخصیت اور گھو ناغو صفات کے حامل ہیں ان کے بارے میں لکھنے کے لئے یہ چند صفات بلکل ناکافی ہیں بلکہ ان کے بارے میں لکھنے کے لئے ایک زخیم کتاب درکار ہے ان کی خوبیاں خصوصیات اور علمی صلاحیتوں کے نقاط لکھنے کے لئے محرر بیکران چاہیے اس لئے میں اتنے ہی پر اکتفا کرتا ہوں حالیہ دنوں میں استاد مکرم جامعہ دار السلام عمر آباد کے نازی میں آلہ تھے اور ضعیف العمری میں بھی جست اور درست تھے مگر بقضاء الہی آپ چوبیس میں دوہزار دو میں وفات پائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون